السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے سینے قرآن سے اجڑ جائیں گے بات صحیح تو ہے حالانکہ کس زمانے میں تھے وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کو دیکھر ابو العالیہ نے کہا ہوگا بات صحیح ہے آج لوگوں کے سینوں میں قرآن نہیں ہے جن کے سینوں میں قرآن ہیں وہ قطولتیوں میں پڑھے ہوئے ہیں تو جن کے سینوں میں قرآن ہائین ہے ان کا کیا حال ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں دادا نانا دادی نانے قرآن پڑھنا نہیں آتا بچپن میں جو دس سورے یاد کر لے اسی پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں اسی لئے کہ آلم کو میں نے کہتے ہوئے دیکھا ہماری زندگی کے ہر چیز میں ترقی ہوتی سوائے قرآن کے ہم جتہ پڑے اتہ ہی رہ جاتے ہیں تو آج ہمارے سینے قرآن سے اجڑ گئے ہیں ہمارے سینے ویران ہیں قرآن سے ضعیبات ہے اور کہا وَلَا يَجِدُونَ حَلَى وَلَا يَجِدُونَ لَهُ حَلَاوَةً وَلَا لَزَازَةً اور تلاوت قرآن کی نہ کوئی چاشنی ہے اور نہ کوئی لذت ہے آج ہمیں بریانی کا مزہ معلوم ہے آج ہمیں لال مرچ اور ہرے مرچی کی پھال کا ہمیں مزہ معلوم ہے ہمیں پائے روٹی اور ساتھوے سیویاں ہر ایک کا مزہ معلوم ہے لیکن مزہ اگر معلوم نہیں ہے تو ایمان کی لذت سے ہم محروم ہیں قرآن پڑھ کر جو مزہ ہمیں آنا چاہیے اس مزے سے ہم محروم ہیں بلکہ اگر کوئی آدمی اچھے انداز سے پڑھ رہا ہے تو اس کا بھی گلہ گھونڈ دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں لوگ برے برے تفسرے کرنا شروع کرتے ہیں تو عبوالعالیہ رحیم اللہ کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا قرآن سے سینے اجڑ جائیں گے اللہ اکبر دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی لذت اور حلاوت بھی لوگ محسوس نہیں کریں گے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوتہ ہی کریں گے قرآن کے بارے میں تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی جائے آجہ ہی تو رہا ہے کتنے موضوعات پر تخیریں ہوتی ہیں اتاعت رسول پہ توحید پہ فلاں فلاں پہ مگر قرآن سے ہمارا تعلق کمزور کیوں ہو گیا امت قرآن سے دور کیوں ہوئی ہمارے اصلح قرآن سے اپنا تعلق لگا ہوئے تھے تو کیسے وہ کامیاب ہو جاتے تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہو تاریخ کے قرآن ہو کر اس بات کی طرف مکمل طرف پر توجہ دیرے کی بڑی سق ضرورت ہے اور آگے کیا بولتے ہیں دیکھو پورے سینے قرآن سے اجڑ گئے ویران ہو گئے سینے قرآن کی لذت بھی نہیں حلاوت بھی نہیں اور قرآن کے بارے میں کوتہ کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں ان اللہ غفور رحیم اللہ اکبر یہ تو گویاں پر جرت ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں ہم نے قرآن نہیں پڑھے تو اور اسی طریقے سے اگر کسی کام سے روکا جاتا ہے دیکھئے اگر کسی کام سے روکا جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں کیا بھی نہیں بھئی شرک نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ کیا بھی معاف کرلتا ہم نہ یہ تو باتیں آج بھی لوگ بولتے ہیں لہٰذا قرآن سے قرآن سے ہمارے سینوں کا اجڑ جانا اس کی مزے سے ہم دور ہو جانا اور اگر کوئی کام کرو بلا تو اس میں کوتا ہی کرنا اگر کسی کام سے روکا جائے تو بولنا ارے توہید کے ساتھ کیا بھی کرے تو معاف ہو جاتا پورا یہ سب باتیں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اس قول کی روشنے میں ہماری اپنی کوئی ذمہ داریاں بنتی ہیں پہلی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ قرآن کو اپنے سینے میں بساؤ اپنے بچوں کی سینے میں بچاؤ ہم اس ویڈوں میں اس والدین سے ترخواست اور ریکوست کریں گے اگر آپ حافظ قرآن نہیں بنے کم از کم اپنے بچوں کا حافظ قرآن بناو اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے امت میں یفظ کرنے والے وہ قرآن حافظ قرآن کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اس طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی میں ہر یہ کا مزہ لوٹ چکے اب تک اپنے زندگی میں یہ سیکھا افلاں کا کھا ہے کھا بھی کر رہے لیکن آج تک اگر ہم نے مزہ نہیں چکا تو قرآن کی حلاوت کا اور اس کی چاشنی کا اگر کیا ہے حال قرآن ڈالتے ہیں انسان کی فضلت بھاگتی ہے ماشاءاللہ اللہ عزیزہ خد عیم حرامین کو تلاوت سنتے تو ایسے ہونتا ہے قرآن اتر رہا ہے اسی لئے صلاح البدیر کی یاسر الدوسری کی معاہر معاقلی کی تلاوت سنو اور جس طریقے سے وہ اٹھا کے پڑھتے ہیں میں سمجھتا ہوں حرامین کی تلاوت میں جو تاثیر ہے جو اثر ہے اور اس کے اندر جو ماشاءاللہ اللہ نے کشی جازیبت رکھی ہے وہ کوئیت کے اور ادھر ادھر یو یہی وغیرہ کے قاریوں کو سنتے نہیں ملتا اس لئے کہ قرآن دو جگہ اترا ہے اور دو جگہ ماشاءاللہ اس کا اثر بھی مکمل طور پر ہے اس طریقے سے تیسری ذمہ داری بنتی ہے اگر آپ سے کسی کام کے لئے کہہ دیا گیا تو آپ اس میں عمل کرو یہ نہیں بننا اللہ تعالیٰ غفور رحمی یہ بات یاد رکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے جانے اپنے بارے میں جہاں کہا غفور رحمی ہے اس نے وہی کہا کہ میرا آزاد بھی سکتے میں واحد بھی قہار بھی ہوں اللہ نے دونوں اس لوگ بھر جگہ اپنا ہے کہا اللہ نے اور جگہ اس لئے علماء یہ کہتے ہیں مومن کا ایمان اور اس کے خوف اور رجا کے درمیان میں ہونا چاہیے اگر خوف زیادہ ہو جاتا ہے تو ابلیس طرح اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے زیادہ امید ہو بھی تو گناہوں پر جرت آتی محمد رحیم اللہ کہتے ہیں بندے کا ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہونا بھی تو خوف یک پر اور رجا یک پر یعنی امید یہ دونوں پر جب پرندے کے پر مطلب برابر ہوتے ہیں تو بیلنس سے اڑتا ہے اگر آپ یہ دونوں پر کو بیلنس نہیں رکھیں تو مشکل ہو جاتی ہے لہذا اللہ غفر رحیم تو ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے صفت جلالی کتنی ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی کام کو رک جاؤ بلے تو شرک سے رک جاتا ہے اللہ توحید کو معاف کر تو ایسے نہیں ہوتا لہذا یہ نسلی غرور یہودیوں کا انہوں کیا بولتے ہیں ہم اللہ کے چاہیتے اور بیٹے ہیں جتے دن ہمیں شرک کریں اتے دن ہم جہانت بخیر اللہ جنت میں جاتے ہیں اللہ پوستا ہے تو ایمان لانے کے بات شرک نہیں کر کو کیا گناہ کرتے بھی اللہ معاف کر دعوت میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غلط چیز ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر میں جہاں شرک کا ذکر فرمایا وہاں زنا کا ذکر فرمایا یتیم کا مال کھانا جادو کرنا پاکزہ عورتوں پر الزام لگانا کتنے کبائر ہیں ان تمام کبائر سے جہاں تک ہو سکے انسان کو دور رہنا چاہیے بلکہ علماء یہ کہتے ہیں جب بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو کمال ایمان کی نبی ہو جاتی ہے تو ابوالعالیہ رحیم اللہ کو اللہ تعالی خیر دے آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ آج کے حالات پر اشترہ متقیق ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ابوالعالیہ کے اس حول کی روشنی میں اپنی اصلاح کا توفیق دا فرمائے آمین وما علینا الیلی البلغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتے ہیں